موسیقی پرانے لاہور کے ٹیکسالی گیٹ کے اندر ایک صاحب عبدالحمید رہتے ہیں جنہیں چڑس پینے میں یدے طولہ حاصل ہے اور جو اس فن میں حرفیں آخر ہیں ان کی شہرت سن کر بی بی سی کا لاہور والا نمائندہ ان کا انٹرویو لے نے ان کے دروازے تک پہنچ گیا مینہ چلسی کتہ ہے مینہ چلسی کا بار ہے میں نے بی بی سی کی صرف سے نمائندہ آئے ہوں ان کا انٹرویو لے لیے لیے مینہ چلسی نانا چیز سے جانے کیا آپ نے ملنا ہے تو اس طرح تاہینا آپ کو لے چلتے ہیں ابھی بلکات کرواتے ہیں آپ سے اچھا وہ انکل جی وہ بھی نانا جو ہے وہ سو رہے ہیں ابھی وہ رام کر رہے ہیں تھوڑا ہے اچھا تو آپ انہیں جگا دیں تاکہ ہم ان کا انٹرویو لے سکیں اچھا تو ابھی ویسے سوئے میں نانی کی بات صحیح سون لیتے ہیں تو میں نانی سے کہتے ہیں وہ جگا دیں گے پھر آپ ان پر انٹرویو جو لینا ہے وہ لے لیں اچھا تو انکل بھی نانا جا بھی ہمارا پا دیں گے اسلام علیکم سوڈی صاحب نانا جی یہ بی بی سی کے نماندے آئیں آپ کے پاس آپ انٹرویو لینے کے لیے کون بیٹا بی بی جی نانا جی بی بی جی نہیں بی بی سی بی بی سی یہ چینل ہے آپ کا انٹرویو اس بچائے گا ڈی بی پہ ہوں گے آپ ٹی بی پہ ہیں بیٹھو جی بیٹھو آپ کھڑے کیوں ہو بیٹھو بیٹھو سوڈی صاحب میں بیٹھا ہوا ہوں جانی آپ لگتا ہے بہت ہی بار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھے رہیں آپ آپ کو کاکونا پینگے یا چارس جی میں کچھ نہیں پیوں گا آپ کا پاس انٹرویو ہمارے چینل میں آپ کا چلے گا تو آپ کا صرف انٹرویو لینے آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑی صاحب آپ نے چرس کا پہلا سوٹا کب کہاں کیسے اور کیوں لگایا یاد تُسی ایک سوال ایک چا 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 پان پان سوال پہ چھوڑنے پہ ہو میں ایک سوال نہ بڑی مشکل نہ جواب دینا آتا ہے جبکہ ساڑھے جیاں نہ گل کرنے آستے نا ایک گل نوں چا 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 پان پان جائی بولنا پہنا تاں جائی کے ساگی سمجھ دے چھوڑی پھر کہیں جائی کے کوئی جواب آپ نے چھوڑی صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں اور اچھا آپ سے انگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو چس کا پہلا سوٹا ہے کن کا جو ہار کے تحت آپ نے پہلا سوٹا لیوائیا اردو میں بات کرو یاد مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی ورٹیز ورٹیز چھوڑی صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ نے چس کپس شنوں کی اے ہوئی ناگل میں جڑوں دھا سازنہ سانہ whenever pembeata پہلا سوٹا لیاята سجھ اسلام جاہ بaroز ناستا شنس حال occup آپ کو پہلا سوٹا لگانے کے بعد کیامیان سوس ہوا جا تمہیں پہلا سوٹا لیانا تو میں کی بOU مضایا میاں کھا ہون دوارو سوٹا لیا نے جائے تو میں سوٹا آن لیاں اچھا جو شندی صاحب آپ نے جب دوسرا سوٹا لگایا تو اس کے بعد آپ کو کیامیان سوس ہوا دوسرے سوٹا دھائیں دے بار میں آنکھیں ہوں تریہ سوٹا دھائیں جائیں مزہ ہے اتنا سانا چاہتنا میں درس ہی نہیں سکتا جدو میں تریہ سوٹا دھائیں دے میں اسمان ہی پہنچی گیا پہلے جدو میں تیسرا سوٹا دھائیں دے میں تریہ اسمان ہی پہنچی گیا جدو جڑھائیں چوتھا اسمان صفائی ناز دکھنا جدو میں اٹھوں تھلے زمینوں پتھانا تروں خوبصورت منزل دکھنا چوڑی صاحب تیسرے اسمان سے تو زمین نظر نہیں آسکتی کیونکہ تیسرے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد پہلا اسمان آتی اس کے بعد زمین آتی اگر تو ساں چاسپی ہونی نا ایجی جائے لانے گل نہ کریو آت اسی صاحب آپ اتنے ایسے سے چاسپیر ہیں لیکن آپ کی ابھی بھی جسمانی حالت بہت بہتر ہے اس کی کیا وجہ ہے جیڑا ساڑھا زمانہ زنہ اسے جو خالص چاس ملنی تھی خالص چاس بیچنے والے ایماندار اور خدا تس لوگ تھے چاس کو ملاوٹ کرنے سے غنا سمجھتے تھے آج کل کوئی چیز بھی خالص نہیں ہے نہ چاس، نہ پانی، نہ ہوا، نہ خاص، نہ خواب صاحب آپ کبھی بیمار پڑھیں؟ چاس پی پی گئے جب نور محمد جو چاسیوں کو چس سپلائی کیا کرتا تھا کوٹھے سے گر کر شہید ہو گیا کے بعد جب دس بارہ روز مجھے چس نہ ملی تو میں تب کہیں جا کے بیمار پڑھ گیا ایک روز میرا چھوٹا بھائی دلچاد کہیں سے دس بارہ کلو چس لے آیا چس کا ایک ہی سوٹا لیتے ہوئے میں ٹھیک ہو گیا چوری صاحب اگر آپ کو چس نہ ملے تو آپ کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں چس کے بغیر؟ میں چس کے بغیر چاس سے پانچ زند میں نے گزار سکتا ہوں چوری صاحب جب آپ کے پاس چس کے پیسے نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں اس دائم مسجد میں چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے؟ جی نہیں نمازیوں سے پیسے لیں چوری صاحب وہ پیسے آپ کو دے دیتے ہیں؟ فوراں دے دیتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اسے پیسے دو اور جلدہ جل مسجد سے پڑھو نانا کے جانے کے بعد وہ عرمل کے دنوں سے مسجد کو پاک کر دیتے ہیں یہ بگواس کال ہے چوری صاحب کیا آپ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ہاں چوری صاحب میں نے نماز پڑھی ہے آپ کو یاد نہیں ہے جب وہ انکل خوست ہو دیا تھا ان کا نماز ہے چنازہ چوری صاحب آپ کی بڑی مجبانی جو آپ نے ہمیں وقت دیا چوری صاحب آپ سے چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ چرسیوں کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام دے دیں جو جتنے بھی چرسی آپ پر ٹی وی میں دیکھیں گے جو آپ پہل دیتے ہیں چوری صاحب چرسی اپنے پیو نہیں زننا ماری زنگی چوری صاحب آپ کی بڑی مجبانی جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے چرسیوں کے لیے چھوٹا سا پیغام دیا اور وہ آج رات نو بجے ٹی وی میں نشت کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ آپ کے حوش مغشیر اسنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سلام علیکم یہ ویڈیو جو اب آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھئے آپ نے یہ شوٹ فلم ہے اور آگے بھی ہم شوٹ فلم پر کام کریں گے اور اس ویڈیو پر ہم تارگیٹ آپ کو دیتے ہیں ٹونٹی لائک ٹونٹی لائک اگر آپ نے کہا دیئے تو آگے شوٹ فلم پر شوٹ فلم آئے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے اسی لیے اس کو سبسکرائب کریں ٹونٹی لائک